دوستو بیتے شکروار کے بی سی کے سیٹ پر آئی سناکشے سنہا کے سامنے ایک ایسا سوال پوچھا گیا تھا جس سے آج سوشل میڈیا پر سناکشی کو جم کر ٹرول کیا جا رہا ہے سناکشے سنہا سے امیتہ بچن نے کے بی سی کے سیٹ پر سوال کیا کہ رامائن کے دوران ہنمان جی کس کے لیے سنجیونی بوٹیل لانے گئے تھے اور وہاں پر کئی ان کو آپشن دیئے جس میں سگریو، لکشمن، رام اور سیتا تھا اور وہیں سناکشے سنہا کا جواب کبھی سیتا ہوتا تو کبھی رام اس کے لیے انہیں لائف لائن لینی پڑ گئی نتیجہ سناکشے سنہا کو اس سیمپل سے کشن کا انصر بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا انصر لکشمن ہونے والا ہے خیر کر ٹی وی پر دکھائے گئے ایس شو کو دیکھ کر سبی نے سناکشے کے دماغ پر سوال اٹھا دیئے پھر کیا تھا؟ آج کل سب سے تیج چلتا ہے سوشل میڈیا دیکھتے ہی دیکھتے سناکشے سنہا کے جم کر ٹرولز بننے لگ گئے انہیں بھلا برا کہا جانے لگا ان کے دماغ پر سوال اٹھائے گئے ساتھ ہی ساتھ ان کے آئی کیو پر سوال اٹھائے گئے اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ آپ کے بھائیوں کا نام لفکش ہے آپ کے پتا کا نام سترک دھنہ ہے یعنی کہ پورے گھر میں آپ کے رامائن کے کریکٹر بھرے ہوئے ہیں لیکن آپ کو رامائن تک کی نولز نہیں وہ بھی ایک بہت تیم معمول سے پرشنکی ایسے میں سناکشے سنہا سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے چڑ گئی اور انہوں نے ٹرولز کو جواب دیتے ہوئے ٹویٹ کیا دیئر جاگے ہوئے ٹرولز مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ پائتہ گورس کی تھیورم کیا ہے مرچنٹ آف وینیس کیا ہے پیروڈک ٹیبل کورولوجی آف مغل ایسا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں اور اتنا ٹائم ہے تو پلیز یہ سب کے میمز بھی بناو سوناکشی کا یہ ٹویٹ دے کر صاف سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں اس بار کتنا دھکا پہنچا ہے خیر ان میں اتنا تو آئیکیو ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ سمپل سے کوشن کا وہ انسر دے پائے اس پورے میٹر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو اور بھی خبر جاننے کے لئے